بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیوں میری بہنوں ایک ای اوفیشل ٹیچنگز پر آپ تمام سامعین کو ایک بار پھر سے السلام علیکم کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ قول جس میں آپ علیہ السلام نے چار ایسی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالی جنتی عورتوں کو دنیا ہی میں آتا فرماتے ہیں کیونکہ بہت ساری خواتین کا یہ مسئلہ رہتا ہے آخر مردوں کے لئے تو بہت ساری نعمتیں ہیں قرآن میں واضح طور پر بیان فرمائے ہیں اللہ تعالی نے اس کے برعکس عورتوں کے لئے کیا انعامات ہیں جن سے وہ یہ جان سکے کہ آیا وہ بھی جنت کی حق دار ہے دنیا میں ہی بن سکتی ہے جنت کی حق دار اور اگر ہاں تو کیسے اور اس بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشادات ہیں اس خوبصورت ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنڈی کے نشان کو بھی دبا دے تاکہ آپ کو مزید آنے والی مستقبل میں ویڈیوز مل سکے اور آپ ان سے خوب فائدہ اٹھا سکے اور آج کی ویڈیو کا آغاز حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس خوبصورت قول سے کرتے ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے چار نعمتیں بتائی ہے جو اللہ تعالی دنیا ہی میں عورتوں کو عطا فرماتا ہے اور یہ چار علامات اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر جنت لازم کر دیا ہے ایک مرتبہ امام علیہ علیہ السلام کے خدمت میں ایک باپردہ حالت میں ایک خاتون پیش ہوئی اور وہ فرمانے لگی کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ جنتی عورتوں میں کیا نشانیاں پائی جاتی ہے جس سے وہ یہ پتہ چل سکے کہ وہ جنتی ہے یہ سننا ہی تھا تو آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا یہ مکمل دنیا انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے اور اس پوری دنیا کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے اگر وہ نیک عورت دنیا میں ماں کا رتبہ پاتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو جاتی ہے اگر وہ بیوی کا روپ لیتی ہے تو وہ دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ بن جاتی ہے اسی طرح اگر وہ بیٹی یا پھر بہن کا روپ لیتی ہے تو وہ اپنے باپ اور اپنے بھائی کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے اور اگر دنیا میں کوئی بھی خاتون یہ چاہے کہ وہ اپنے والدین اپنے بھائی اور اپنے شوہر اور اپنے رشتداروں اور پورے معاشرے میں ایک قیمتی سرمایہ بن جائے اور اسے ایک بلند مرتبہ حاصل ہو جائے تو ایسی خاتون کو اللہ کی فرمان برداری کرنی ہوگی اسے اللہ کا حکم بجانا ہوگا اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہونا ہوگا دوسری علامت یہ ہے اسے سچائی اور سچ کا ساتھ دینا پڑے گا اپنی پوری زندگی سچ کے سہارے گزارنی ہوگی کیونکہ سچ نجات ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتی ہے سچ انسان کو جنت اور اسی طرح نیکی کی طرف لے کر چلتا ہے اور دوسری طرف جھوٹ انسان کی زندگی کو گھاٹے میں لے کر چلتا ہے اور جو عورتیں صبر کرتی ہیں وہ جنت کی امانت بن جاتی ہے ہر معمولی معمولی بات پر گلے شکوے نہیں کرتی ایسی عورتیں جنت کی مستحق ہیں آپ اس کی مثال بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے زندگی سے ہی لے سکتے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کیسے کیسے مشکلات آئے اور کچھ کافی دنوں تک آپ فاقے میں رہتے اسی طرح کئی کئی دنوں تک آپ فاقے میں رہتے لیکن آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعا مانگتے آپ ذکر و اسکار میں اللہ کی مدد طلب کرتے اور پھر اللہ کی مدد آپ پر نازل ہو جاتی تو جو عورتیں اللہ سے ڈرتی ہیں وہ اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہے اور وہ بھی جنت کی مستحق بن جاتی ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر میں ہر خاتون کو اللہ ان نعمتوں سے نواز دے اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر کے ہر فرد کو یہ ویڈیو دکھائے ہر خاتون کو یہ ویڈیو دکھائے تاکہ ان میں بھی اس بات کا جذبہ اٹھ سکے اور وہ اللہ سے ان چار نعمتوں کی طلب مانگ سکے تاکہ اللہ انہیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے اور وہ بھی جنت کی مستحق بن جائے ہمیں امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے عزیز و اقارب دوست و حباب سے بخوبی شیئر کریں آپ سے ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا دھیر سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ